شاہ جہاپور میں باڑ کا قہر کم نہیں ہو رہا ہے آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسی طرح سے پانی بھرا ہوا ہے اور پانی کا جو بھاو ہے وہ آج بھی کافی تیز ہے اس وقت ہم نوادہ علاقے میں ہیں شاہ جہاپور کے اور یہ ایس ایس کالیج کا حال دیکھئے یہ کالیج ہے یہاں پر بچے پڑھائی کرتے تھے لیکن آج استیتی یہ ہے کہ پورے کالیج میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور جو لوگ ہیں ان کی جو پریشانیوں بڑھتی جا رہے ہیں کسی بھی علاقے میں آپ اس علاقے سے لگتے ہوئے کسی بھی محلے میں آپ چلے جائے اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے یہ امید تھی کہ شاید آج پانی کچھ اترے گا لیکن ابھی تک بھی یہ استیتی بنی ہوئی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہاں تک کی یہ استیتی ہے سب اس سے زیادہ بروان لوگ کھانے کے لیے ترس رہے پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں کوئی بیوستہ نہیں سرکار کی کچھ دے تو نہیں گے کچھ جانے کے لیے کائنے آباسن سب دے جاتے کچھ دے گئے سب بچے پرسان دوائی کے لیے پرسان پانی کے لیے پرسان کائن لے لے جا کے پانی پلا رہے یہ جو محلے کے لوگ ہیں کہاں ہیں سب سب آسرم میں کوئی سکول میں ہے کچھ درودہ اپنے سرنے جہاں رشتے داری میں گئے ہوئے ہیں سب لوگ سب نکل گئے ہیں چوتھا دن آج ہو گیا ہے سب لوگ ابھی بھی آ رہے کچھ لوگوں تو بچے پرسان ہو رہے ہیں بچے بیمار بھی آئے ہیں آج کہاں جائے گئے تھے میں آپ آئے کے اندر سے تو کیا ہے استیتی یہاں پہ بہت تکڑا ہے اندر تا گھروں کے اندر کو سوابانی بہت تکڑی استیتی ہے یہاں پہ گھروں گھر گھریاں یہاں کھڑی ہے حالات دیکھیں اپنے کیمرا پرسان اوی مشا سے کہیں گے کہ دکھائیں کیا کتنے لوگ رہتے ہیں اندر کیا ہے استیتی استیتی تو بہتا پورا گھاں بسا ہوا یہاں پہ اندر گھاں نوان 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 پھر پانی پورا پانی ہے چوتھا دن آج ہے جب یہ بھرا ہوا ہے جی 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 چوتھا دن نہیں نگل پایا پرسان کے لوگ آئے تھے وہ کیا کچھ کہہ کے گئے تھے پرسان میں تو اگر بھی نہیں تھا ابھی عارتہ ابھی یار خاؤں روئے پہ کیسے پھر گھروں میں لوگ ہیں یا نکل گئے جارے طرح ابھی تو گھروں میں ہے سہتوں میں بہتے ہوئے ہیں لوگ سہتوں میں بہتے ہوئے ہیں جی جی استیتی ہے شاہ جاپور میں ابھی بھی اور کنٹینیو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین دنوں سے اسی طرح کی حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں شاہ جاپور کے اتھیاس میں پچھلے کچھ دشکوں کا اگر اتھیاس ہم دیکھیں تو اس طرح کی بار کبھی نہیں آئے تھی جب اتنے بڑے علاقے کو ڈوبو دیا ہو لیکن اب اسططی اسی طرح کی بن رہی ہے اور چاہے کالیج ہو یا پھر دوسرے سنسانوں کی بات کرتے ہیں یہاں تک کی اسپتال کی بات کرتے ہیں تمام جنگوں پر اس وقت پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لکھنو دلی ہائیوی پر کئی جگہوں پر پانی بھر گیا ہے بنتھرہ سے بریلی مور تک ہائیوی پر پانی بھرا ہے ہائیوی پر اس گاڑی کو دیکھ کر اندازہ لگیا ہوگا کہ سڑک پر کتنا پانی ہے شاہ جاہپور میں باد کے حالات کس طرح کے ہیں اس کے ایک پوری تصویر آپ کو دکھا دے اس وقت ہم بریلی مور پر ہیں اوپر یہ نیشنل ہائیوی ہے دلی اور لکھنو کو جوڑنے والا اس کے نیچے کے حالات لگاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اوپر بھی کل پورا جو ٹریفک ہے وہ جام تھا کیونکہ ہائیوی پر پانی آ گیا تھا اور اب اس تکی یہاں کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں ابھی بھی دیکھیں لوگ کس طرح سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو مہلائے ہیں بچے ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی شاہ جاپور کے لوگوں کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹریکٹر کے ذریعے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں ان کو ریسکو کیا جا رہا ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم بھی لگی ہوئی ہے اور ایسے ہی ایک ٹریکٹر پر ہم بیٹھیں آپ کا نام کیا ہے کس طرح سے لوگوں کو نکال رہے ہیں آپ لوگ کیسے وہ کر رہے ہیں ہم لوگ ٹریکٹر سے نکال رہے ہیں ان کو ہسپیٹل کے پاس سے لاکے چھوڑ رہے ہیں بھائی یہاں برمانیے بیدھائک جی ددرول بیدان دبا کے اربین سنگھ جی کے دوارا ان یہ ٹریکٹر بھیجا گیا ہے گاؤں سے دو ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہیں ہم لوگ گھروں میں پھسے ہوئے ہیں بہار سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں جلالہ بھائی روڈ پر چھوڑ رہے ہیں مانیے بیدھائک جی اربین سنگھ کے دوارا یہ کام کیا جا رہا ہے دھائک جی نے بھی ٹریکٹر لگائے ہیں ایسا ہی لوگوں کہنا ہے اور تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں کتنی بھائی ہوا ہے یقیناً اس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ بہت جلدی سے کبھی شاہ جہاپور کے لوگوں میں نہیں دیکھی تھی پانی گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے اور لوگ کئی دنوں سے الگ الگ جگہوں پر جانے کو مجبور ہیں بہت زیادہ جو پریشانی ہے دیکھئے کتنی زیادہ یہاں پر دیکھئے یہ ٹریکٹر ٹرولی یہی بیچ میں خراب ہو گئی یہ ٹریکٹر یہاں پر فس گیا اور اس کے ڈھوبنے کی حالت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پانی یہاں پر ہے یہ ٹریکٹر یہاں فس گیا ہے پریشانی یہی ہے کہ نکلے کیسے کیونکہ پانی کا جو بہاؤ ہے لگتار پڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے لوگ ان ٹریکٹرز میں یا انڈی آر ایف کی تیم کے ذریعے باہر نکالے جا رہے ہیں لیکن پریشانی سی بات کی ہے کہ چار دنوں کے بعد بھی کوئی پانی یہاں پر کم نہیں ہوا ہے جس کی امید کی جا رہی تھی حالانکہ اب کب تک یہ پانی کم ہوگا اس کا بھی اندازہ لگانا بے حد مشکل کام ہے ہر طرح کے ویپار پر اثر پڑا ہے سا جاپور میں اور لوگوں کی پریشانی لگتار بڑھتی جا رہی ہے